بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور اس اجلاس میں زبردست ہنگامہ رائی ہوئی صدر کے خطاب کے دوران ہنگامہ رائی کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ غلام اساق خان صاحب تھے تو ان کے دور میں گو بابا گو کے نعرے لگتے تھے پھر پرویز مشرف صاحب آئے ان کے خلاف بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نعرے بازی کرتی تھی اور اس کے بعد جو بھی صدر آیا تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران ہر آپوزیشن مظاہرہ بھی کرتی ہے ہنگامہ بھی کرتی ہے لیکن آج جو آصف علی زرداری صاحب کا خطاب تھا اس کے درمیان کچھ نئی چیزیں دیکھنے میں آئی اور وہ نئی چیز کیا تھی کہ کچھ لوگ بگل بجا رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ باجہ بھی بجا رہے تھے تو اس سے پہلے سیٹی تک تو ہم نے دیکھا کہ سیٹیاں بجائی جاتی تھی لیکن اب نئی انویشن ہے بگل اور باجہ یہ بھی صدر کے خطاب کا ایک حصہ بن گیا ہے لیکن صدر صاحب نے اپنے خطاب میں کچھ اہم باتیں کی ہیں ایک کو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی بہران ہے اس سے جلد از جلد ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا پولٹیکل پولرائزیشن سے نکلنے کی ضرورت ہے اور وقت بہت کم ہے تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینٹر ارفان صدیقی صاحب جو آج ہی سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر بنائے گئے ہیں اور ان کا ابھی تھوڑے در پہلے نوٹیفکیشن کیا ہے صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں شباز شریف صاحب نے آپ کو بہت مبارک ہو اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج طریقہ انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے شبلی فراز صاحب کو سینٹ میں اپنی پارٹی کا آپوزیشن لیڈر مقرر کیا ہے اور ان کی پارٹی کی یہاں نمائنگی کریں شیخ وقاس اکرم صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بہت شکریہ شیخ وقاس صاحب کافی عرصے بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں اور پیپلز پارٹی کی نمائنگی کریں گے جناب سلیم مانڈیوالا صاحب جو سینٹ میں سابق ڈپٹی چیئرمین ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینے دہنما ہیں تو عرفان صدیقی صاحب یہ جو صدر صاحب نے کہا ہے کہ پولٹیکل پولاریزیشن ختم کریں اور لٹل ٹائم ہے یعنی کہ وقت بہت کم ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے کس کے لیے وقت کم ہے بہت شکریہ محیر صاحب صدر صاحب نے جو بات کہی ہے جی اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت تو میرا خیال ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز اس کا ذکر بھی کرتی رہتی ہیں اور آئے دن تذکرہ ہوتا رہتا ہے لیکن عملن اس کی طرف کوئی پیش رفت ہو نہیں رہی جو پولرائزیشن ہے وہ ہے نہ صرف ہے بلکہ وہ گہری ہو رہی ہے اور وہ وسیع ہو رہی ہے اور دوریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں صدر صاحب اس لیے کہتے ہیں وقت کم ہے دو دو پہلو ہو سکتے ہیں کو ہم تماشا بنائے رکھیں گے اور کوئی سٹیبل گورنمنٹ بنتی ہے یا سٹیبل سٹیبلٹی ہاؤسز کے اندر آتی ہے قانون سازی ہوتی ہے جمہوریت کے جو طور ادوار ہیں وہ ایک مستقیم راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھہراو آ جاتا ہے بار کی انویسمنٹ آ جاتی ہے معیشت ہماری سنبھل جاتی ہے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اگر بگاڑ کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں جمہوریت بھی خطرے میں پڑتی ہے جب بگاڑ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جواز یہی بنتا ہے جی کہ امن امان ٹھیک نہیں ہے جی معیشت ٹھیک نہیں ہے جی کرپشن ہو گئی ہے جی اسی طرح کی جسٹیفکیشنز آتی ہیں دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم کم ہے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ میرسہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے نکل رہا ہے ہمارے پاس پلوس کی جو ریاستیں ہیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئی یا جو ہمارے بدن سے کٹ کے ایک الگ ریاست بنیں آپ تصور کریں کہ وہ کہاں پہنچ چکے ہیں لہٰذا جب آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اور بہت پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جناب آپ بھی ذرا اپنی رفتار پر نظر رکھیں اور اپنی برک رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں وقت کم ہے وقت آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی آہ قطع نظر اس کے کہ کس کا موقف کیا ہے اور وہ کون کتنی وضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹا ہوا ہے یا پیش رفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے ضرورت بہرحال ہے کہ یہ پولرائیزیشن ختم ہو اور کم از کم منیمم ایجنڈا کے اوپر ہم لوگ متفق ہو جائیں اچھا شیخ وقاس صاحب آپ کی پارٹی نے تو شدید ہنگامہ کیا ہے لیکن جو میسیج آیا ہے صدر صاحب کی طرف سے کہ ریکنسلیشن کی ضرورت ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی محول ہے وہ قومی مفامت کے لیے بہت سازگار ہے کو راستہ نکل سکتا ہے دیکھیں حامد بھائی بات یہ ہے کہ یہ باتیں تقریروں میں اچھی لگتی ہیں اور خصوصا جب آپ خود بھی اس پہ یقین رکھتے ہوں اور یقین جو لوگ رکھتے ہیں اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹ نارمز کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ان چیزوں کی بنیاد خود رکھتے ہیں ہمارا اس پہ بڑا واضح موقف ہے ہماری پارٹی کا ہمارے قائد کا اور وہ یہ ہے کہ بالکل قومی مفامت بھی ہونی چاہیے سب کو مل جل کے پاکستان کے مسائل کا حل بھی نکالنا چاہیے مگر وہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب حقیقی منڈیٹ کے لوگ جو ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں جو لوگ آپ کے منڈیٹ کے چور ہوں جن لوگوں نے آپ سے الیکشن چورایا ہو ان پارٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں جا سکتا مفامت تو بڑی دور کی بات ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو چور سمجھتا ہوں جو کہ میں بالکل سمجھتا ہوں اور اس کے بعد آپ میری چوری بھی واپس نہ کریں اور شام کو میں آپ کو ڈنر پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ گپے لگا رہا ہوں یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا نہیں ہے ساڑھا چور ساڑھا چور ہی ہوتا جے وہ چاہے جتنا مرضی نیک پاک ہو کے آ جائے تو کیونکہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں تو صدر صاحب کی تقریر ایسی تقریر تھی جو اچھی لکھی جاتی ہے لکھنے والے آپ کو پتا ہے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھ چڑھتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے but you must believe in it and I am sure کہ these people don't believe in the words that they have uttered وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اگر یقین رکھتے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ سارے امیدوار غائب ہو گئے اور ایک یعنی مطلب ایک ایم این اے جو ہے وہ ہو گیا پھر ہمارے کتنے ایم این اے کے منڈیٹ چوری ہوئے اور پھر کیسے علف ہوئے فارم سورٹی سیون میں کیا ہوا یہ کہانیاں اتنی دفعہ آپ کی چینلز پہ چل چکے میں سر ٹائم زیادہ نہیں کروں گا تو اچھی بات ہے لیٹرین سپیرٹ میں مگر ان کے موں سے اچھی لگتی ہے جو خود اس پہ بلیو کرتے ہوں جو لوگوں کے الیکشن چوری کرتے ہوں ان کے موں سے ایک کہانی اچھی نہیں لگتی مانڈی والا صاحب الیکشن تو خیر آپ نے بھی لڑا تھا آٹھ فروری کو آپ کی پارٹی کے بھی بہت سے رہنما جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چورایا گیا ہے بالکل کراچی سے آپ نے الیکشن لڑا تو کراچی سے آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما بہت کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چورایا گیا ہے اور یہی بات جو ہے وہ شیخ وقاس صاحب بھی کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک یہ والا مسئلہ حال نہیں ہوگا یہ جو الیکشن چورانے کا الزام ہے تو پاکستان میں مفاہمت کی بات کرنا جو ہے یہ ایک کاغذی سی بات ہے ایک ایسی بات ہے جو صرف دکھانے کی ہے کرنے کی نہیں ہے حمد میر صاحب دیکھیں وقاس صاحب پرانے پولٹکس میں ہیں اور وہ پاکستان کی پولٹکس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں مجھے ان کو سمجھانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں جو ہوا اس سے پہلے جو ہوا مطلب ہم اسی ملک میں رہتے ہیں ہم کوئی باہر سے تو آئے نہیں تو ہم نے یہ منڈیٹ چوری تو ہر گورنمنٹ میں کبھی آر او کا الیکشن ہوتا ہے کبھی منڈیٹ چوری ہوتا ہے کبھی آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کل کو ہم نے کہا تھا اس سے پہلے نون نے کہا تھا تو یہ تو ایک ہماری سیاست کا میں کہہ لوں گا کہ حصہ ہے اب جہاں تک پریزیڈنٹ کی جو تقریر ہے دیکھیں پریزیڈنٹ جو بات کر رہے ہیں نا وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے حالات کی مجھے یاد ہے کہ جب دھرنا کر رہے تھے پی ٹی آئی والے پریزیڈنٹ شی کا وزٹ ہونا تھا پاکستان اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ دھرنا ہٹا لیں ان کا وزٹ ہو جائے آپ پھر اس کے بعد یہ دھرنا کر لیں مگر یہ نہیں مانے تو ہم نے دیکھیں سیاست میں ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا ہم نے پاکستان کو ڈبا دینا ہے اس سیاست میں جو ہم کر رہے ہیں تو یہ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور اس پہ میں اس پہ زیادہ ہم نے آگے کیا لے کے جانی ہے ہم نے اپنی اکانومی آگے لے کے جانی ہے اور اکانومی آگے کیسے جائے گی اسی طریقے سے جائے گی کہ آپ اکانومی پہ کوئی نا کریں آپ اکانومی کو ہر حالت میں چلنے دیں جو صدر صاحب کا مین تھرسٹ ہے نا وہ یہ تھا تقریر میں کہ آپ پاکستان کی اکانومی کو سیاسی نظر نہ کریں اس کو آپ آگے بڑھنے دیں سیاست میں ہمارے ڈیفرنسز رہیں گے آج اٹھارہ میں ان کے ساتھ ہمارے ڈیفرنسز تھے آج ان کے ہمارے ساتھ ڈیفرنسز ہیں مگر وہ جو چاہ رہے ہیں نا ان کی جو سپیچ کا میں نے جو مطلب مجھے جو سمجھ آئی یہ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کو آپ آگے بڑھنے دیں پاکستان پاکستان انٹو اس پولٹکس ٹھیک ہے یہ تو پولٹکس ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی اور اگر پاکستان کو آپ آگے بڑھنے دیں گے اکانومی کی بڑھنے دیں گے تو میرا خیال ہے آٹومیٹکلی چیزیں will will fall in its place اچھا اب شیخ صاحب کی گفتو جن لوگوں نے سنی ہے اور وہ تحریک انصاف سے اتفاق نہیں کرتے ان کا خیال ہوگا انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں لیکن آج خواجہ عاصف صاحب جو ڈیفینس منسٹر ہے انہوں نے بھی کچھ باتیں کیا ذرا سنیں وہ کیا کر رہے ہیں اچھا یہ انارکی چاہتے ہیں ملک میں اس قسم کا تویٹر کے اوپر یا کسی اور پروپوگنڈا کر کے ویڈیوز لگا کے بیانات اس قسم کے غلط دیکھے دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ان کو مخدوش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں ہے اور ان کے ساتھ ملک دشمنوں جیسا جو ہے وہ سلوک بھی اسی طرح ہونا چاہیے اب ڈیفینس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آج پارلیمنٹ میں ہنگامہ کیا ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ملک دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو عرفان صدیقی صاحب صدر مملکت کی گفتو کہ تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب نے جو فرمایا تو بات تک ختم ہوگی نہ مک گئی نہیں باتیں یہاں نہیں مکتی یہ باتیں چلتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں ہماری سیاست کے اندر تو یہ معمول کی باتیں ہو گئی ہیں ابھی دیکھیں نا وقا صاحب نے ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کی ہوئی ہے وہ درست ہوگی ان کے نجدیک کہ جی ہم چور ہیں ہم نے ڈاکر ڈالا ہوا ہے ان کے منڈیٹ کی اوپر لہذا جب وہ دل سے سمیم قلب سے یہ سمجھتے ہیں ایمان لے آئے ہیں سمیم قلب اور ایمان لے آئے ہیں اس بات کے کہ ہم چور ہیں اور ہم ڈاکو ہیں اور ہم غاصب ہیں اور ہم ان کے منڈیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لہذا یہ ہم سے آتھ نہیں ملا سکتے بات نہیں کر سکتے انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر تو ایک چیز پہ یقین رکھتے ہیں اور پھر پیچھے کہیں لنگر خانے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا سوچ نہیں ہو سکتا جب وہ ایک چیز پہ مسیر ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اب دیکھیں نا میر صاحب میں اگر آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں تو آپ ہاتھ آپ جیب سے نکالیں گے تو میں ہاتھ ملاؤں گا نا ورنہ یہاں کھڑا رہے گا میرا ہاتھ اب جو کچھ خاجہ عاصف صاحب نے کہا وہ تو ایکسیسیبل ہیں میڈیا فرنڈی ہیں آپ جس وقت بھی چاہیں ان سے ان پوچھ لیجئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں آکے آپ کو گیو ان کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آکے اپنے موقف کے اندر نرمی پیدا کرنا ہوتی ہے تب بات آگے چلتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ نوے فیصد ہمارا قصور ہو نوے فیصد پی ایم ایل این کا نوے فیصد چلیں پیپل کا قصور ہو یہ بڑے معصوم ان کی کوئی خطا نہیں ہے اس نظام کے اندر کوئی کجی نہیں ہے یہ لے کے آئے کوئی کسی طرح کی ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہمان لیتے ہیں نا لیکن ایون دین اگر دس پرسنٹ بھی ہے یا پانچ پرسنٹ بھی ہے تو تھوڑا سے تھوڑی سی بنجائش تو پیدا کریں گے نا اب میں دیکھتا ہوں کہ انہی کی پارٹی کا ایک لیڈر جو آج بھی اسمبلی کے اندر سب سے آگے تھے وہ ناروں کو لیڈ کر رہے تھے وہ کل یہ فرما چکے ہیں جی کہ یہ ہماری حکومت کو ڈسلاج کرنے میں سعودی عرب بھی شامل تھا آج بھی انہوں نے تقرار کے ساتھ کہا ہے اب وہ خویہ صاحب بھی اسی تناظر میں کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے کراتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف کو یہ بات یہتنی نہیں ہے جو جو آ رہی ہے میڈیا کی اوپر انہوں نے یہ فرمایا جن جس شخصیت نے یہ کہا کہ جی سعودی عرب انوالو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اب یہ جو سعودی عرب اتنی امدادیں لے کے آ رہا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمیں ڈسلاج کر کے ان چوروں کو مضبوط کر رہے ہیں وہ تو جب اس حد تک چلے جنگے اور پھر دوسری طرف جائیے خان صاحب کا میں ہمیشہ نام بڑے اترام سے لیتا ہوں اور اب بھی لے رہا ہوں لیکن انہوں نے کل بھی فرمایا اور ان کی شایدی کوئی گفتگو ہو جس میں آرمی چیف کا نام نہ لیتے ہوں تم معاملات کو اگر آپ سنبھالنا چاہتے ہیں سنبھالنا چاہتے ہیں پاکستان نے دیکھے نا میں ایک فریق ہوں تو یہ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب بھی لیا کرتے تھے نہیں نہیں نواز شریف صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا گجنوالا جلسہ یاد کر آجتے ہیں گجنوالا والے جلسے کی میں بات کر لیتا ہوں گجنوالا والے جلسے میں اس نواز شریف نے یہ بات کہی تھی جس کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی اور یہ نہیں کہا تھا یہ ہر جلسے میں ہر روز یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے زیر فلان بندہ دے رہا ہے میری بیوی کو زیر جو ہے وہ آسم منیر دے رہا ہے وہ تو اندر ہیں جلسہ تو ہر نہیں کرتے ہیں اندر ہیں وہ وقاسہ میں کہا سر وہ جلسے نہیں نہیں ہوتا اندر نہیں نہیں اندر نہیں میڈیا میں چھپی ہوئی ہیں باتیں اندر کوئی بات نہیں ہوتی ہے وہ ہر روز یہ بات کہتے ہیں تو چلیں ہم تو چور ہو گئے ڈاکو ہو گئے بقول وقع صاحب کے ہم تو ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہے لیکن کچھ اداروں کا اترام کر لیں کچھ ملک کے اندر ٹھہراؤ آنے دیں ملک کے اندر سباؤ آنے دیں یہ میرا پاکستان بھی ایک فریق ہے دیکھیں میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی اور پی ای میلن فریق نہیں ہے حکومت اور پی ٹی آئی فریق نہیں ہے ایک تیسرا فریق بھی ہے جس کا نام ہے پاکستان اچھا اب شیخ وقع صاحب وہ جو آپ نے پہلے تنقید کی وہ آپ کی اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ جو شیر افضل مروت صاحب کے بیان کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو یہ تو بیان مسلم لیگ نو نے نہیں نہ دلوایا یہ تو انہوں نے خود دیا ہے آپ کی پارٹی نے اسے الانے لا تلکی کر دیا لیکن وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو آپ کو اور آپ کے لیڈر کو نقصان ہوگا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے خود بتایا آہ شیر افضل مروت صاحب نے آج پارٹی کے اس موقف کو بالکل اون کیا ہے کیونکہ پارٹی نے ان کے اس بیان کو بھی ڈیس اون کیا ہے اپنے آپ کو اسے ڈیس اوسیٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی آج کہہ دیا مروت صاحب نے کہ جی آہ یہ میرا ذاتی بیان تھا اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آج عمران خان صاحب سے اڈیالا میں دوستوں کی ملاقات ہوئی اور وہاں خان صاحب نے بڑا کلیارٹی سے ایک میسج بار بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں دو او ایس ای کی کانفرنسز کامیاب ہوئیں اور وہ سعودی عرب کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہماری گورنٹ گرنے سے پہلے وہ دو عرب ڈالر جو ملک ہمیں دے رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہماری پارٹی میں کہ جو ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اس حکومت کو ہیلپ کر رہے ہیں دو عرب ڈالر دے کے وہ ہمیں گرائیں گے تو نہ کوئی ایسی بات ہے we hold them in high respect we hold them very dear to our hearts MBS کے ساتھ وہ اپنا پرسنل تعلق کلیم کرتے ہیں بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں تعلقات کے حوالے سے اور انہوں نے کہا بلکل سعودی عرب کا پاکستان کے فیوچر کے development کے حوالے سے اور region کے حوالے سے ایک رول ہے این آر پارٹی اس کو respect کرتی ہے اور اس کو hold کرتی ہے just because پوری اتنی بڑی پارٹی کہ کسی ایک آدمی نے ایک ایسی ذاتی رائے دی جو اب ہمارے دوستوں کے ہاتھ میں آگی اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر ٹاک شو کے اوپر انشور کے جناب یہ بات ہو ہم نے کہہ دیا کہ ہم اس کو disown کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی وہ ایسی باتیں کریں گے تو پارٹی ایکشن بھی لے سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پارٹی کا لیڈر کہہ چکا ہے اس کے بعد اس پہ زیادہ بیہ سر بنتی نہیں جہاں تک خیل صاحب نے بات کی انار کی کی اور ملک دشمن تو اس لیتے ساڑی نا ملک دشمنہ تو بھی بیڑا ساڑی نا ٹریٹمنٹ کیتا جائے ملک دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے نہیں کی ملک دشمنوں کو جاسوسوں کو تو آپ چائے بھی پلاتے ہیں وہ آپ ان کی منتے بھی کرتے ہیں پھر آپ ان کو سزائیں بھی نہیں دیتے ہیں پھر آپ سب کو آپ نے تو جتنی عزت اور ریسپیکٹ سے آپ ملک دشمنوں کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ نے تو ہمیں اس عزت کے بھی قابل کوئی نہیں سمجھا آپ نے تو ہمیں اس ٹریٹمنٹ کے بھی قابل نہیں سمجھا آپ لوگوں کے لیڈوں کے ساتھ بھی ہوگا یہی آرگیمنٹ ہوتا ہے سانوی پھڑے آتی سانوی اندر دیتا سی گنتی کر لو کتنے اندر دیتے سن گنتی کر لو کتنوں کے کاروبار ختم ہوئے تھے گنتی کر لیں کتنوں کے مائیں بہنیں بیٹیاں اور چار دیواریوں میں گنتی کر لو کمپیریزن کر لو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے شدد کا کمپیریزن نہیں ہے جبر کا کمپیریزن نہیں ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہوتی ہیں غلطی ہیں سب سے ہوتی ہیں ایک میں اور اگر آپ اجازت دینے جملہ مانیوالا صاحب نے کہا کہ جی میں ان کو سیاست نہیں سمجھا میرا بڑا اعترام کا رشتہ ہے مانیوالا صاحب کے ساتھ اسی اعترام سے ان کو کہوں گا you are right I agree with you I agree 100% we have decided and what we have decided is کہ بس اب وہ قیمت ادا کر رہا ہے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہی decision ہے کہ اب منافقت اگر پہلے تھی تو نہیں ہوگی اگر کمزوری تھی تو نہیں ہوگی یہ چوروں سے ہاتھ ملانے والا کام اگر ماضی میں تھا سیاست کے نام پہ تو نہیں کریں گے اور اس کی قیمت کیا ہے کہ خان اندر پڑا ہے بندے تو آپ کو پتہ ہے نا جہاز آتی ہے ائر ایمبولینسز آتی ہیں این اگوٹھے بکھا کے ملک جبار چلے جانتے ہیں وہ دوسری کہلے بعد اچھا اپنی فیملی ڈیچ کر دیں دیو نا نو وہ الہدہ کہلے مگر اگلا قیمت دے رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اگلا جو اندر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں قیمت دے دوں گا اور بالکل مانیوالا صاحب نے کہا we have decided تو اسی اپنے اپنے فیصلے کر لو اچھا جی مانیوالا صاحب اب پھر کیا ہوگا پھر صدر آصف علی زرداری صاحب نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا کہ جی ریکنسلیشن کی ضرورت ہے پولریزیشن ختم کرے لیکن شیخ وقاس اکرم صاحب جو آج عمران خان صاحب کے تازہ بیانات کی روشنی میں جس موقف کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کسی قیمت پہ ہاتھ نہیں ملانا آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے اس میں اگرینٹ کرنے نہیں سر دو شرطیں ہیں شرطیں بتا دیں میں داست اللہ ہمارا منڈیٹ جو چوری کیا واپس کریں ہمارے آٹھ دس ہزار بے گناہ لوگوں پہ جو غلط مقدمات ہیں اگر آپ کے عوض کوئی ثبوت ہے خدا نہ خاص تک کسی نے ملکی سالمیت پہ اسی نہیں ہوتے ناکھ لون دے جو بے گناہ ہیں سارے غلط پرچے ختم کریں اور بے کے کل کر دیں جی مانڈوی اللہ صاحب دیکھیں سر شیخ وقا صاحب نے ٹھیک ہے انہوں نے جو ڈیسائیڈ کر لیا آج کی جو تقریر تھی نا سر وہ یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اگر پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو نہیں آگے لے کے جانا تو یہ ان کی مرضی ہے ہم نے تو ایز ای پولٹیکل پارٹی ایز ای پاکستانی ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ہر حالت میں with پی ٹی آئی اور without پی ٹی آئی ٹھیک ہے انہوں نے تو ایک میسیج دیا ہے کہ جو پاکستان کو آگے لے جانے میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے وہ آپ ہمیں سپورٹ دیں ہم ان سے کوئی پولٹیکل سپورٹ نہیں مانگ رہے ہم وہ انہوں نے کسی پوارٹی سے پولٹیکل سپورٹ نہیں مانگی انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان پاکستان کی جو پراغرس ہے اس کو آپ اگر ڈیمیج کریں گے اس کو آپ اگر نقصان پہنچائیں گے تو آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اور ان کی سپیچ میں کوئی بات نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو ریالائز ہونا چاہیے اور ہم نے بھی چاہے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو ہے چودہ سال تو میرے لیڈر نے جیل گزاری ہے بقا صاحب آپ کا لیڈر تو بھی ایک سال بھی نہیں رہا جیل میں تو یہ نا بات کریں کہ جیل میں کون ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ہمارے بھی لوگوں نے کوڑے کھائیں آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ بیٹھ جائیں چیلنج نہیں کرتے آپ میرے بھائی ہیں میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں خدا کی قسم آپ کے آپ کے آنسو نہیں تھمے گئے آپ کا دل باہر آ جائے گا آپ کا کمپیرزن ہی نہیں ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ابھی کچھ نہیں ہوا بول نہیں رہے سلیم بھائی بول نہیں رہے آپ نے تو اپنی زیادتیاں لوگوں کو بتا کے تین الیکشن کھڑے کی ہیں اس کی سٹیڈیم میں کھڑے ہو کے کپڑے اتارے گئے ہیں کسی کے نہیں اتارے گئے ہیں یہ نہ باتیں کریں بقا صاحب میں آپ کے ساتھ آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ کیا کیا لوگوں کے ساتھ ہوا ہے لوگ یہ نہ بات کریں سلیم بھائی بڑے کمال کی بات ہے اگر آپ کی پارٹی اتنا ظلم ہوا ہے اور آپ پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ظالم اور جابروں کے ساتھ پھر بھی آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے آپ کیا دکھ بتا رہے ہیں پھر قاز بھائی آپ صرف آپ don't compare کیونکہ اس میں آپ سر compare کی بات نہیں ہے میں respect کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی اور اتنی عذیت برداس کی مگر پھر آپ ان عذیت دینے والوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے دیکھیں ہم کسی کے ساتھ چلیں میرے حال آپ مانڈیوالہ صاحب اور اپنی بات مکمل کریں سوری لگائیں بات ہمارا صرف ایک انٹریسٹ ہے کہ اس ملک کو آگے جانا ہے یہ ملک کے ساتھ i mean we have lost out جیسے عرفان صاحب نے بات کی ہم جس ملک کو بھی دیکھیں وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے اور ہم انہی سیاست کی اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اب enough is enough اب پاکستان کو آگے جانے دیں and don't do things which will damage this country and which will not allow پاکستان to progress جی اچھا بہت بہت شکریہ سلیم آنڈیوالہ صاحب اور یہاں بریک لیتے ہیں capital talk میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب پارلیمانی لیڈر مسلم لی قنون کے سینیٹ میں اور جناب شیخ وقاس اکرم صاحب سینی رہنما سینی رہنما پاکستان تحریکن صاحب اچھا عرفان صدیقی صاحب آپ کے ایک ساتھی ہیں خواجہ صادر رفیق صاحب آپ کی پارٹی کے بڑے سینی رہنما ہیں انہوں نے آج ایک مطالبہ کیا ہے کہتے ہیں جی ٹویٹر پر پابندی ختم کی جائے نگران دور میں لگائے گئے اس پابندی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جگ حسائی سے بچا جائے سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا اب جہاں تک میری اطلاع ہے تو جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لی قنون کے شباز شریف صاحب جنہوں نے آج آپ کا نوٹیفکیشن کیا وہ وزیراعظم بھی ہیں تو خواجہ صادر رفیق صاحب جو ہیں وہ اپنی ہی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹویٹر پر پابندی ختم کی جائے یہ اتنا معصومانہ مطالبہ جو ہے وہ کیا وہ خموشی سے جا کے نہیں کر سکتے تھے حکومت سے ان کو پبلکلی یہ معصومانہ مطالبہ کیوں کرنا پڑ گیا اس لیے کہ آپ ڈسکس کریں اس لیے کہ میر صاحب تک بھی پہنچے اس لیے کہ یہ عوام تک بھی پہنچے یہ ایک ایشو کے طور پہ ہے یہ کوئی حکومت پہ ایسی تنقید نہیں ہے مطالبہ ہے کیونکہ انہوں نے اس میں یہ بھی کمال یہ کیا ہے کہ بتا دیا کہ ہم نے نہیں لگائی پابندی ان سے نگران کو مند لگائے اچھا لیکن اگر مجھے ایک منٹ کی صرف اجازت دیں میرے برادر عزیز وقاس میں بڑا اترام کرتا ہوں انہوں نے ایک کمپیریزن کی بات کی ہے کہ جی ذرا کمپیریزن کر لیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ تو خیر نہیں کہا کہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ہم نے چار سالوں میں ان کے ساتھ کیا کیا تھا یہ بات تو انہوں نے جملہ نہیں کہا لیکن آپ جیسا باخبر صافی جانتا ہے کہ ان چار سالوں میں ان حضرات نے کیا کچھ کیا میں اس پہ بھی نہیں جانتا جس میں آپ بھی شامل ہیں نہیں میں اپنا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا میں کمپیریزن کی جب بات کرتے ہیں ہم مجھے تو قرائداری ایکٹ میں پکڑا گیا کہ جی تم نے کوئی قرائدار رکھا ہوا ہے جو میرا گاری نہیں ہے اور اس کے قوایف تم نے پولیس میں نہیں دیئے لہٰذا تمہیں اتکڑی لگا کے ہم چکی خانے میں ڈالتے ہیں ان کی دورے حکومت میں ہوگا اور میں نے اس کے لیے مزمد کی تھی نہیں سید مزمد کافی نہیں مزمد میں بھی کر دیتا ہوں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگی ہے وہ تسی کر دے ہوگی اس سے کیا ہوگا بات یہ ہے کہ کمپیریزن اس چیز کا نہ کریں کمپیریزن قرائداری کا کریں اور کمپیریزن نو مئی کا کریں پاکستان کی پوری ہسٹری کے اندر بڑے بڑے اتجاج ہوئے ہیں بڑے بڑی تحریکیں چلی ہیں بڑے بڑے مزائرے ہوئے ہیں مارے گئے ہیں لوگ ان تحریکوں کے اندر بٹو فانسی چڑ گیا ہے آپ تو پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں ایک زمانے میں نہیں میں نہیں رہا سر حصہ نہیں رہے کاف لیگ میں تھا ہاں جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں بینظیر قتل ہو گئی ہیں مظاہرے ہوئے گاڑی جل گئی ہے تنصیبات پہ حملے نہیں ہوئے اور تنصیبات پہ اکا دو کا حملہ نہیں ہوا ہے پہلی جو پریس کانفرنس آئی ہے فوج کی وہ یہ تھی کہ مور دین ٹو ہنڈرڈ پلیسز مور دین ٹو ہنڈرڈ پلیسز یا تو میر صاحب یہ تیہ کر لیا جائے کہ کور کمانڈر ہاؤس جلانا جیو چکو پہ حملہ کرنا کلا بالا آثار پہ فائرنگ کرنا فوج کے تیارے جلانا فوج کی یادگاریں جلانا شہدہ کے مقبرے جلانا پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے ڈیکلئر کر دیں کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے میں پہلا آدمی ہوں گا جو کہوں گا خان صاحب کو باہر نکالو اگر یہ نہیں ہے اور اس کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں فوج کے افسروں کے خلاف کاروائی ہو چکی ہے اور آپ کے برطانیہ میں ایک جانگیا چرانے والی خاتون جب رائٹس ہوتے ہیں تو اس کو تو تین سال قائد ہو جاتی ہے ایک جو سپیکر کی کرسی پہ پاؤں رہا کے کھڑا ہوتا ہے اسے بھی سات سال قائد ہو جاتی ہے جو بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں آپ نو مئی کو تاریخ سے خارج کر کے بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی کمپیریزن کرو کریں کمپیریزن کے کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نو مئی کیا ہو بڑے بڑے مزال پارٹیوں پہ پابندیاں لگ گئیں سر آپ کو یاد ہے یہاں لیاقت باہ کے اندر جو نیشنل این پی کا جلسہ تھا نیپ نیپ کا جلسہ تھا کتنی لاشیں وہ اٹھا کے چلے گئے تھے انہوں نے تو نہیں جی ایچ گو پہ پھر نیپ پر پابندی بھی لگا دی پابندی بھی لگی انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا ہم اس سے کترا کے نہیں گزرنے دیں گے اس سے کترا کے نہیں گزرنے دیں گے ان کا جواب پہلی بات تو یہ ہے ہم نے ان کو کیا جواب دینا ہے نو مئی کا ہمارے لوگ پاکستان کی مختلف دہشتگردی کی عدالتوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں روز جواب دے رہے ہیں روز وہ کیس لڑ رہے ہیں دینے چاہیے ہیں ان کو ہم نے تو بالکل نہیں مانگا وکیل نون لیک سے ہم خود ہی دے رہے ہیں جواب جی اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنصیبات پہ پاکستان کی سالمیت پہ جہاز پہ اگر اس قسم کے جو چیز واقعات ہوئے ہیں اس کو پارٹی نے بالکل ڈس ہون کیا ہے خان صاحب نے کہا اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے ہم کہہ چکے ہیں گیارہ بارہ مئی کو میں نے بیان دیا کہ جو بے گناہ ہیں جن بیچاروں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو غلطی سے ایک جھنڈا لے کہ اگر چودہ سال کا بچہ وہاں سے آگے سے گزر گیا اور آج آٹھ مئینے سے وہ اندر پڑا ہوا ہے یا وہ لوگ عورتیں جو کہ ایک پر امن احتجاج کا حصہ تھی اور جن کو نہیں تھا پتا کہ چیزیں شیپ اپ کیسے ہو جائیں گی جن کا کوئی اس قسم کے کسی بھی اگر اول طرح سمجھتے کوئی پلان نہیں تھا اگر کوئی یہ ثابت کر دیتا ہے کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں ثابت کر دیتا ہے کوئی ایسا پلان تھا تو اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو جاج فیصلہ کریں گے وہ جزوں کو ہم جواب دے رہے ہیں ہم نے آپ لوگ کو کیا جواب دینا ہے آپ لوگ ہم سے یہ جواب کیوں لیتے ہیں ہم نو مئی کو تاریخ سے نہیں مٹانا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نو مئی ہمارے لیے بھی دیکھیں نا ہمارے لیے کتنا تکلیف دے دن تھا نو مئی کے بعد اور میرا اگلا ایک سوال میرے ایسی جہن میں آتا ہے کتنی ہمارے بزرگ ہیں بڑا اعترام میں ان کا اور ذاتی طور پر میرا ان سے تعلق رہا ہے ابھی بھی ہے میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بس یہ ڈے وڈے دہشتگار تھا کتنے بڑے دہشتگار جس طرح نے ذکر کیا نو مئی تاریخ کیا اور آکھ سے نہیں جائے گی اور یہ ٹھیک ہو پھر تو انہیں الیکشن چوری کیوں کرنا پہ آجے عوام پاگل ہے پاکستان دی ساری عوام پاگل ہے صرف تسیس جانے سو یہ تو آپ کا دعویہ ہے بھلا آپ کا لیڈر نہیں جیت سکا اس کو جتانا پڑا دو جگہ سے آپ نے اگر وہ ایکٹ عوام پاکستان کی عوام فیصلہ کرتی ہے نا جی پاکستان کی عوام چوبیس کروڑ عوام ایک میرا سوال ہے آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ دوزار سترہ میں ان کے خلاف سازش ہوئی ٹھیک ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کل رانس ناولہ صاحب یہاں بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے جی وہ جو دوزار سترہ کی سازش تھی اس کا ماسٹر مائنڈ جنرل باجوا تھا عمران خان صاحب کہتے ہیں دوزار بائیس میں میرے خلاف سازش ہوئی وہ جو نو کانفیڈنس تھی اور وہ بھی کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ جنرل باجوا تھا یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک واحد انسان ہے کہ جس پہ مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے تحریک انصاف بھی کہتی ہے سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے لیکن دونوں اس کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ کی بات کوئی نہیں کرتا ایک دوسرے پہ الزام باجی کرتے ہیں دیکھیں حامد بھائی اس ملک میں ایک آرمی چیف کا نام لے کے یہ باتیں کر دینا چاہے آپ تو وہ سابق آرمی چیف کا سابق آرمی چیف کا چاہے وہ میری پارٹی ہو یا ان کی پارٹی ہو بڑی بات ہے یہ بھی تو تبدیلی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دونوں میری پارٹی پہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں چلیں میں ان کو بھی دو منٹ کے لیے کہہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جنرل باجوا آپ چلتے کسی جگہ سے ہیں اور جاتے جاتے پارٹیاں سوچ کر جاتے ہیں تو پارٹیاں سوچ تو سیاست دان کریں تو آج کل ان کے بارے میں نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں سوچ کریں لیکن میں اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ دونوں کٹھے تھے بلکہ تینوں کٹھے تھے سر جب ان کو ایکسٹینشن ہوئی جب ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہماری تو حکومت تھی یہ تو ان کے خلاف نارے لگاتے تھے یہ تو ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے یہ ساڑے انارکی آلے پائی صاحب جڑے سن دیفینس منشٹر یہ بھی انہوں نے خلاف تقریریں کردے سن کتنی تابداری انہیں ایکسٹینشن دیتی سی سوالت ہے نادے کول بندہ ہے سارے تیتے الزام سی نا کہ ہم ان کے لائے گئے ہیں ہم ان کی مدد سے آئے ہیں ہم پہ یہ الزام تھا یہ لگاتے تھے وہ آپ نے دکھائی ہیں فوٹیجز بھی تو یہ جواب دینا انہوں نے کس موس ایکسٹینشن اچھا اب چلیں یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن اب ایک عرفان سدیکی صاحب فیضاباد دھرنا کیس کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کمیشن نے جنرل فیض کو کلین شیٹ دے دی اور کل سے خبر آ رہی ہے کہ اب ایک اور کیس میں ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف کاروائی کریں مقدمات درج کریں بنائیں ایک دوسرے کے خلاف لیکن یہ لوگ جو ہر طرف کھیلتے رہے جنرل باجوا صاحب فیض صاحب ہر طرف کھیلتے رہے کوئی آپ کو ایسا کوئی سسٹم نہیں بنانا چاہیے جو جو ہم لیپا پوتی کرتے ہیں یا خود فریبی کرتے ہیں کہ جی ہم اتصاب کر رہے ہیں وہ اتصاب نہیں ہوتا ہے ابھی اس کمیشن کی جو ریپورٹ ہے چند پولیس افسران کو آپ اٹھا دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ فیض عمید صاحب اس کمیشن کے سامنے آئے بھی نہیں ہے وہ نے کہا جے کہ میں نہیں اگر مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہے تو ڈیفینس منسٹری کے دفتر میں آؤ تو میں بات کروں گا اب کلین شیٹ بھی مل گئی تو اس طرح کے جو لیپا پوتی والے کمیشن ہوتے ہیں یہ بننے ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ اگر آپ کے اندر سچ بولنے کی یا سچ کی تلاش کی یا سچ کو کرید کے سامنے لانے کی حمد نہیں ہے اور آپ نے آخر میں اس کو ایک سنت دینی ہے سیٹیوکیٹ دینا ہے بریت کا صداقت اور امانت کا تو اس سے بہتر ہے بنائے ہی نہیں اب یہ جو واقعہ ہے یہ بھی بہت پرانا واقعہ ہے جس پہ انکواری بٹھائی گئی دوہزار سترہ کا آپ کا چینل جو ہے اس پہ کافی کام کرتا رہا ہے دوہزار سترہ کا سات سال ہو گئے ہیں سات سال بعد آپ کہتے ہیں جی کہ ہم انکواری کر رہے ہیں اب یہ انکواری بھی اگر اسی نتیجے پہ پہنچتی ہے جی کہ نہیں وہ تو وہ جو پراپٹی والا ہے وہ جھوٹا تھا بددیانر تھا خائن تھا اور انہوں نے کوئی ایسی کام نہیں کیا جو کہ بعد ہی ان نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ فائننگز آ جائیں گی تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں وہ معاشرے جہاں سچ کو چھپا کے جھوٹ کو آپ ایک لبادہ پہنا کے اڑا کے سامنے لے آتے ہیں اور قوم جانتی ہے قوم جانتی ہے قوم کوئی اندہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کہہ دیں جی کہ فیض امید کا دیکھیں نا شوقت عزی صدیقی کا وہ دیکھ لیں معاملہ دیکھ لیں وہ دعائی دیتا ہے جی کہ ایک بندہ میرے گھر آیا مجھے کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو نہیں تو اب اس بندے کو تو آپ گھر بے دیتے ہیں اور وہ سپریم جو ڈیشل کانسل کے آ وہ بعد میں سپریم کورٹ بھی اس کو نہیں بلا کے پوچھتی کہ تم گئے تھے نہیں گئے تھے کیا ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا جو تو کمزوری تو سیاستدانوں کی ہے کمزوری پورے نظام کی ہے سیاستدانوں کی بھی ہے بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے بظاہر نظام کی نکیل جو کہ پتہ نہیں حقیقت میں بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لہٰذا گالی انہیں کو پڑھ نہیں ہے ایک وقت پر بھی بات آ رہا ہوں آپ کے پاس کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمد دے جی شیخ صاحب آپ خوش کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا یہ آپ نے نکیل والا سوال پوچھا تھا تو پوچھ لینا کس کے پاس ہوتی ہے تاکہ جو اگلی ڈسکشن ہے وہ ذرا کھل کے ہو جائے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کھل کے گفتگو ہو تو پوچھا صاحب کو میرے تھے پر بندی لوانا چاہتے ہو نہیں میں تو تھوڑے نالا میں تو سمجھتا ہوں یہ میرے بڑے بھائی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ٹھیک ہے بلکل سیاستدانوں کے ہاتھ میں نکیل ہوتی ہے بلکل اس ملک میں نظام کی خرابی بھی ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے اگر یہ روتے ہیں بعد میں آکے کہ فلانا ہم سے بہت طاقتوار تھا فلانا اداریں ہمارے سے کیونکہ تسی کرابٹ سی تسی کانے سو تسی بول نہیں سکتے سکتے دیندے قربانی ایک بندہ قربانی دے جاتے ہیں آج آپ یہ مانتے ہیں کہ جو دوزار انیس میں جو ایکسٹینشن دی گئی جنرل باجوا کو وہ جن پارٹیوں نے ایکسٹینشن میں رول پلے کیا وہ ساری جو ہیں وہ ان کی کانی تھی اچھا کانا یہی ہوتا ہے جب آپ ملکہ کسی کے ساتھ کو کام کرتے ہیں اور بعد میں توڑا کانو نہ تھے کھول ہندہ ہے پنجابی ہی ہوتی ہے ساری ہیں انہا جی ساری ہیں میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کچھنوں نے فرمایا اگر اس کسوٹی پہ اور اس میار پہ اور اس ترازو میں خود ان کے قائد کو تولا جائے کہ جب وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا آرمی بڑا ڈیموکریٹک آرمی اور ڈیفرنٹ ہے اور وہ اس وقت تک ڈیفرنٹ اور ڈیموکریٹک تھا جب تک نو کا انفیڈنس نہیں آجا اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے دو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی دے دیتے وہ وزارت عظمہ کے دور میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ دے رہے ہیں نا نہیں اب نہیں دے رہے ہیں آپ تو مجبوری میں آپ دے رہے ہیں نا نہیں مجبوری کوئی نہیں ہے ہم بھی ان کی طرح جہاز مگا سکتے ہیں ہمیں ان کی طرح جہاز مگا سکتے ہیں جہاز کی طلب میں ہیں اب انہوں نے ہمارے قائد کی بات کی حمد بھائی تین سال دی سرکار تیپینتی سال دی سرکار کوئی کمپیرہ تو یہ دم تہیں کہ جہاز کی آفر ہے کہاں سے آپ نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا میں تو یہ نہیں کہہ رہا مگر بس وہ مسئلہ آفر ہی کا ہے جو اس ملک میں جس آدمی کے پاس اتنا بڑا منڈیٹ ہو اس کے لیے جہاز مگانے کوئی آخہ کام کو نہیں اچھا ایک سوال ہے میرا آپ دونوں سے پہلے میں عرفان صدیقی صاحب سے سوال کر رہتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ پوائنٹ سکورنگ ایک دوسرے پر کرنا بڑا آسان ہے آجی ایسی آپ کی حکومت ہے یہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے خیبر پختون خواب دونوں صوبوں کی حکومتوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم روٹی کی قیمت کم کر رہے ہیں دونوں صوبوں کی حکومتیں ناکام ہیں بالکل ناکام ہیں اور آج بھی میں نے چیک کیا ہے کہیں پہ روٹی کی قیمت کم نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں پہلے عرفان صدیقی صاحب آپ کہ اگر حکومت کے اعلان پہ عمل درامت نہیں ہوگا تو آپ کیا مزید کمزور نہیں ہوں گے اور آپ کو مزید کمزور کرنے والے مزید مضبوط نہیں ہو جائیں گے دیکھیں میر سم میں ازادی طور پہ آپ کو یہ کہوں کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں ناکیمتوں کے یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اگر یہ جائزہ لے لیا گیا تھا کہ جی آپ آٹھا چھے سو روپے فی من سستہ ہو گیا ہے اس کا امپیکٹ ہوگا لیکن کیا گیس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کیا کیا بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کتنا امپیکٹ پڑے گا نان بائی اسوسییشن جو تھی اس کو پوری طرح اعتماد میں لے کے کام کیا جاتا تو میرا خیال ہے اس کے بہتر نتائج ہوتے غلط کیا آپ کی گمڑنے آپ کی گمڑنے بھی غلط کیا نہیں میں تو جواب دیاں گا میں تو پوچھتا ہے سوال نہیں تو سوال وہ کریں گے نہیں سر میں آپ کا نیاز بند میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں سر سر نہیں نہیں میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا اس کا مطلب میرا پہلا جواب سر نہیں بات یہ ہے یہ یہ کہہ لوانا چاہتے ہیں جی کہ میری حکومت نے غلط فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں اور اس سے ان کا قد اونچا ہو جاتا ہے اور ان کی پرفارمس جو پندرہ روپے روٹی کا اعلان کیا تھا وہ پندرہ روپے ملنا شروع ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا اب ذرا یہ بتائیے کہ کیا خیبر پختونخواہ میں پندرہ روپے کی روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے پھر ان سے پوچھے یہ کیا ہے پنجاب میں بھی سولہ گئی پھر ان سے پوچھے کیا ہے میں جواب دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر روٹی نہیں مل رہی تو خیبر پختونخواہ کی گمٹ جو ہے وہ پوری انتھک طریقے سے کوشش کرے گی وہاں انتھاک ہو رہی ہے اور یہاں انتھاک نہیں سر تسی اپنی شہر آپ ذمہ بار ہو میں نے یہ سوال آپ دونوں سے اس لیے کیا ہے یہ وہ ایشو نہیں ہے جس پہ آپ دونوں حکومتیں جو ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ مل کے بھی کوئی کام کریں سر جو سپورٹنگ پرائیس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپورٹنگ پرائیس انہوں نے کیا رکھی ہے اور اس وقت جو منڈی کھلی ہے تو اس میں گندوں کتنے میں جا رہی ہے فورٹی پرسنٹ یہ اتنا بڑا کرائیس انہوں نے کھڑا کر دیا ہے فورٹی پرسنٹ جو ایکسپینس ہوا ہے نا زمیدار کا اس سے کم میں آپ کو پتا ہے کل سے کسان بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں آئے گے جی آن گے یہ نا نہیں جانوں کھان گے دیکھیں جی ادھر بھی آن گے میر صاحب بات یہ ہے ہم یہاں پہ چیزوں کو ہنڈل کریں گے اچھے طریقے سے کریں ہمیں جا کے تندوروں پہ کسان بھی اگر آگے سڑکوں پہ پھر کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بد انتظامی ہوگی وہاں پروٹیسٹ ہوگا یہ عوام کا بھی حق ہے لوگوں کا بھی حق ہے کسانوں کا بھی حق ہے اس میں حکومتیں ہوں یا انتظامیہ ہو جو بھی ہو اسے معاملات کو خوش اسلوبی کے تحت دیکھ میں تو شروع میں کہہ دیا ہے کہ اگر روٹی کی قیمت سولہ روپے کرنی ہے تو آپ کیلکولیشن کر لیں ابھی پچھلے دنوں علی مین گنڈاپور صاحب کی ایک شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی پھر ایک اور ملاقات ہوئی اکنومک کواڈینیشن کمیٹی کے جلاس میں بھی وہ کٹھے ہوئے تو کیا اگر ان کی ان معاملات پہ انتظامی معاملات سے اگر ملاقاتیں بڑھیں تو کیا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا بہت اچھا ہوگا دیکھیں نا سیاسی اختلاف ضرور کریں دیکھیں سیاسی اختلاف کریں ہمیں چور کہہ دیں ڈاکو کہہ دیں جو مرضی کہہ دیں بٹ عوام کی فلاو بہبود کے لیے اگر آٹے کا مسئلہ ہے گنوب کا مسئلہ ہے اگر روٹی کی قیمت کا مسئلہ ہے آپس میں مل بیٹھیں روٹی سستی کرنے کے لیے تو بات چیت ہونے کی دیکھیں جو ہیزہ چیف منسٹر ہماری پارٹی کے ہے ایک صوبے کے چیف منسٹر ہے فیڈل گارمنٹ کے ساتھ ان کا ایک آپریشنل ریلیشنسپ ہے اور ایسے تو چیزیں نہیں چل سکتی ہیں اگر نہ ہو تو اگر اس حوالے سے وہ ملتے ہیں تو اس میں پارٹی کی طرف سے ان پر کوئی قدر نہیں ہے میرا خیال میں کہ کے پی کی عوام کہ ان کے لیے ان کا حق جو یہاں پہ فیڈل گارمنٹ کے پاس ہے اس کے لیے اگر وہ کام کرتے ہیں آتے جاتے ہیں ملتے ہیں یا فیڈل گارمنٹ کسی حوالے سے ان کے ساتھ آتی جاتے ہیں تو یہ کوئی آپریشنل معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا لوگوں کی فلاہ کے لیے کوئی برا بات دی اچھا اور آخر میں عرفان زیگی صاحب جب فواج چودری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو آپ نے اس کی مضمت کی تھی اب تو خیر وہ پتا نہیں پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس وقت بہت سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور اس میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن پہ نو مئی کے حوالے سے ایک ہی دن پاکستان کے مختلف شہروں میں ہنگامہ رائی اور جلاو گراؤ کے مقدمات در جائیں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح مقدمات کیسے ہوتے ہیں میں لیڈر آف ایوان کے اندر ہوس میں جب فواج چودری کو اتکڑیاں لگیں ان کے موہ پہ کپلہ ڈالا گیا میں نے اٹھ کے اتجاج کیا میں آج بھی اتجاج کرتا ہوں کہ جب آپ شاہ محمود قریشی کو اتکڑیاں ڈال کے پیش کرتے ہو کیوں کرتے ہو اس نے بھاگ جانا ہے یہ یہ بہت ہی پس درجے کی اقت مجھے اتکڑی ڈالی ہے تو میں نے کہاں بھاگ کے جانا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے دعوی مجھے اتکڑی ڈالی گئی ہے تو میں ہرگز یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو اتکڑیاں ڈالی جائیں کسی کے خلاف ایک آئین ہے ایک قانون ہے ایک ریاست ہے ذمہ دار کسی کے خلاف نائنصافی نہیں ہونی چاہیے خاتین کے خلاف ہو یا مرد کے خلاف ہو نائنصافی جو ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے یہ ایک پوزیٹیو نوٹ ہے اس پہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عرفانز دیکی صاحب میں بات کی ہے کہ اس ملک میں ایک آئین ہے ایک قانون ہے ایک ریاست ہے اگر کسی کو بھی آپ نے سزا دینی ہے تو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں اور جو شیخ وقاس اکرم صاحب نے بات کی ہے کہ اگر ان کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے اور صدر صاحب کہیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مفہمت کر لو تو تھوڑا مشکل ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ